پرویز علی صاحب کے مطلق بڑا واضح تھا کہ وہ عمران خان کو آخری دم تک قائل کرتے رہے کہ سملیاں نہ توڑیں سملیاں نہ توڑیں اور سملیاں نہ توڑنے کی وہ بہت ساری وجوہات کہتے تھے ایک وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ترقیاتی پروگرام ہیں ان کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے تاکہ اگر چھ مینے آٹھ مینے کے اندر الیکشنز ہونے ہیں تو اس سے پہلے ہم کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگوں کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہو بزدار کے کریڈٹ میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے جس کو پنجاب میں بیچ سکیں عمران خان ایک پاپلر بیانیاں کے اوپر کھیل لے وہ ڈونرلو کی سازش کی اوپر یہاں کے میر جعفر نے مجھا نکال دیا اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بیچنے کو نہیں تھا کہ ہم نے یہ ترقیاتی سکیم بنائی یہ کامیابی حاصل کی یہ لوگوں کے لیے ڈلیوری ایک چیز نہیں ہے جس کا وہ شاباشی لے سکے لوگوں کے پاس جانے کے لیے بیانیاں اپنا ضرور بیچتے رہے اور جیسے جیسے جنرل باجوا کو انہوں نے نشانہ پنایا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کے اوپر آئے تب سے ان کو اور پاپلیریٹی ملی تو پرویز لائی ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ ایسی ترقیاتی سکیمیں بنانی چاہیے حلقوں کے اندر کام کرنا چاہیے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور کیر ٹیکرز کے اوپر بھی یقیناً انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ اگر ہم بڑی انچی گراؤن پر کھڑے ہو جائیں گے کہ کسی سے بات نہیں کرنی تو آخیر میں جا کے الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا اور الیکشن کمیشن کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور وہ ایک آئینی طریقہ کا آرہا ہے اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے اس میں ان کا اختیار ہے وہ جو نام جائیں گے اسی میں سے ایک کسی کو اٹھا کے انہوں نے چیف منسٹر بنا دینا ہے تو آج پرویز لائی نے پبلیکلی میرے خیال میں جتنا وہ تمسکر اڑا سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا انہوں نے بقاعدہ وہ تمسکر اڑایا لیکن بات انہوں نے صحیح کیا سنیے خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے بس وہ سروں لائے گئے ساری پارٹی تین چار بندوں کی وجہ سے اکتے بجارہ میں نے وہ بڑا افسوسے کر دی پہلے نہ پھڑیا جاندہ تھے ساٹا کام ٹھیک ہو جانا سی افسوسی بات کہے کہ یہی لوگ خان صاحب کو ان لوگوں نے غلط گائیڈ کیا تم کون ہوتے ہو اس طرح کی باتیں کرنے والے نلائک قسم کے بندے تم آگے شرم کرو کہ اپنے ججوں کے خلاف پھر کل کو جا کے منتے بھی ان کی کرتے ہیں اور جا کے ان کو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں کس مو سے پھر جاتے ہو اسی جگہ پہ جن کے آگے تم نے کھڑے ہونا ہے کہتا ہے میں پیارا چنگا وکیل بھی ہیں پیارا چاہیے میں کہا کہ تھنگیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے سے ایک سال اور لابی جاندہ نا اچھے دوانوں اچھے دوانوں کپڑے بھی نظر نشانوں نے نون لی اور یہ بات انہوں نے نون لی کو کپڑے نظر آتے یا نہیں نظر آتے لیکن اگر یہ ایک سال گزارتے تو ان کے کریٹٹ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یقیناً ہوتی ہیں وہ حلقوں کے اندر ان کے جو ایمین ایز ایم پی ایز جا کے اپنے لوگوں کو سروس لیوری کے اوپر کلیم کر سکتے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا اور لیکشن ایئر میں یہ بڑا ہی میٹر کرتا ہے کہ آپ نے حلقوں کے اندر کیا کیا کام کیا سڑک بنوائی سکول بنوائی ہے کسی کی ہیلتھ سیکٹر کا کوئی کام ہے کسی حلقے کا وہ کر دیا ہے کہ یونیورسٹی کا اعلان کر دیا اور اس کی بنیادیں آگے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس ایک سڑکچر کھڑا نظر آ گیا تو اس کا بڑا کریڈٹ ملتا ہے وہ ہو نہیں پایا دوسرا آج شیخ رشید نے ایک بیان دیا اس کے بعد پروگرام کی طرف آتے ہیں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان کو خطرہ ہے اور خطرے کے اندر انہوں نے آسف زرداری کا بھی نام لیا اور ٹی ٹی پی کا بھی نام لیا شیخ رشید صاحب کچھ عرصے سے بلکہ شاید جتنا عرصہ سے سیاست کے اندر ہے تب سے وہ پیش گوئیوں کے اوپر کھیلتے ہیں اور کچھ ان کے بیانات ہوتے ہیں ہانگ کونگ کے شولے اور بجلیاں اور جڈو کراتے آگے فیس ہے اور پیچھے کیس ہے پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح کے جملے کافی انہوں نے کچھ پیٹ جملے رکھے ہوئے ہیں جس کے اوپر وہ پروگرام ان کے بڑے پاپلر ہیں دیکھے جاتے ہیں بڑا اپساند کرتے ہیں لوگ ان کے گلی محلے کے اندر ہی جملے سنے جاتے ہیں لیکن ان کی سیاسی پیش گوئی ہیں وہ بزاتے خود ان کے اوپر پروگرام پورا کیا جا سکتے ہیں ہم نے کچھ کمپائلیشن کی ہے کیونکہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اور عمران خان آدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت گئی ہے تب سے وہ ہر تیس دن چالیس دن کے اوپر پیش گوئی کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جانے والی دس مہینے گزر گئے ہیں اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں تیس دن، سو دن، نوے دن، تین مہینے، چار مہینے اگلا مہینہ بڑا ہم ہوگا تو ہم نے ایک کمپائلیشن کی ہے کہ دس مہینوں میں شیخ صاحب کی کوئی دس، پندرہ، بیس ایسی پیش گوئی ہیں جن کو شاید اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کم ہی نہیں کیا سکتی دکھائیے گا تالیس سے ساڑ دن اہم ہے مہی کا مہینہ اہم ہے کل سے شروع ہو رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اکتیس مہی تک اہم فیصلے ہو جائیں گے پنتالیس دن میں نے کہا کہ ستمبر کی پندرہ تاریخ تک اہم ہے میں اس پر قائم ہوں میں آپ کو اکتوبر میں الیکشن کی ڈیڑھ دے رہا ہوں اور جلائی کو اہم ترین مہینہ قرار دے رہا ہوں میں نے اکتوبر نومبر میں الیکشن پر میں قائم ہوں میں آپ کو کہہ چکا ہوں تیس نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا پندرہ سے تیس دسمبر آپ نے بجبور کیا ہے بڑے اہم ہیں پندرہ جنوری سے پندرہ فروری آپ کو ڈیڑھ دے رہا ہوں اہم ہے مارچ اپریل کٹی کٹا نکلے گا نووے دن کی جنگ ہے سو دن کی جنگ ہے یہ امپورٹڈ حکومت قائم رہ گئی تو میرا نام شباز شریف رکھ لینا اب پتہ نہیں کب کس کا نام بدلنے کی باری آئے گی